امریکن پریزیڈنٹ بائیڈن صاحب ازرائیل تشریف لائے اور ازرائیل کے اندر انہوں نے بڑی لمبی لمبی باتیں کی کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور بلکل آپ کو جو سپورٹ چاہیے ہوگی آپ کو دیں گے اس کے بعد انہوں نے اپنے ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ کیا اس ٹویٹ میں وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہیں اور ہم ہمیشہ رہیں گے ایک اور فیرونیت سے بھرپور جملہ یہ جو جملہ ہے نا کہ ہم ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ صرف دیکھیں اللہ پاک کی ذات رہی ہے بس اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں ہر سلطنت نے ایسا ہی کیا ہے ہم ہمیشہ رہیں گے اپنی جب طاقت کے نشے میں ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ہمیشہ رہیں گے لیکن ہر کامال کو زوال ہوتا ہے انہوں نے بھی بہرحال یہ ایک جذباتیس سے بھرپور ایک ٹویٹ کی لیکن کچھ ہی گھنٹے کے بعد بائیڈن نے ایک اور ٹویٹ کی اور اس میں وہ کہتے ہیں ہمیشہ رہے ہیں کہ ہمیشہ رہے ہیں یہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہمیں کیوں نظر آیا اس بیچ میں ایک واقعہ ہوا ہے بڑا جو کیپیٹ اکان گوئیں گے اور وہ واقعہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو کیپیٹال ہے یعنی یہ جو امریکہ کا یو ایس کیپیٹال جسے کہتے ہیں جہاں پر کانگریس کی بیلڈنگ ہے جہاں پر پائلیمنٹ سمجھ لیں ان کی جہاں سے امریکہ رن ہوتا ہے جہاں پر قانون سازی ہوتی ہے کیپیٹال کے باہر آج بہت بڑی تعداد میں بہت بڑا ہزاروں کی تعداد میں فلسطین کے ایک میں مظاہرہ ہو رہا تھا پورے کے پورے امریکہ کے اندر یہ میں بات آپ کو بتا دوں کہ نہ صرف یورپ کے اندر بلکہ امریکہ کے اندر سڑکیں بھری پڑی ہیں یہ جو لائن ٹو کر رہے ہیں چاہے وہ بائیڈن ہو رشی سناک ہو جرمن چانسلر ہو یہ جو چند ٹاپ کے ملک ہیں جو کہ جو کہ ویسٹ کو ایک طرح سے ریپرزنٹ کرتے ہیں جرمنی ویسے میں اس کو اگزیکلی ویسٹ میں اس لیے نہیں ڈالتا ہوں کیونکہ یہ انگلیش سپیکنگ نہیں ہے لیکن بہرحال وہ ان کا قریبی اتحادی ہے وہ انہی کے جیسے پالیسیز بناتے ہیں تو یہ جو لیڈر ہے نا اسرائیل کی لائن تو لے رہے ہیں لیکن ان کے ملکوں کے اندر لوگ خوش نہیں ہیں اور میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کس چند بھی اس وجہ سے لوکل آبادی وہاں کی اور وہاں پر جو ڈیسپورہ رہتا ہے بہت بڑے بڑے مظاہرے کر رہے ہیں آج کیپیٹول کے اندر لوگ باہر مظاہرہ کر رہے تھے اندر بھی گز گئے یہ درہا ویڈیوز دیکھئے کیسے امریکہ کے پیلیامنٹ کے اندر لوگ گزے ہوئے ہیں اور وہاں فری پیلسٹین فلسطین آزاد ہوگا اور فلسطین کی حق میں نارے بازی ہو رہی ہے جی تو یہی جو کچھ سین ہیں یہ ہمیں یوکے میں بھی نظر آئے یوکے میں جو پرائم منسٹر صاحب کی جو آفیس ہوتی ہے جہاں پر ٹین تھ ڈاؤننگ سٹریٹ جس کو کہتے ہیں اس کے باہر جناب ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے انہوں نے فلسطین کی حق میں مظاہرہ کیا کچھ دیر پہلے کچھ گھنٹے پہلے رشی سنا بڑی باتیں کر رہے تھے اسرائیل کے حق میں باتیں کر رہے تھے حماس کے خلاف باتیں کر رہے تھے لیکن ان کی آفیس کے باہر آزاروں لوگ جمع ہو گئے اور وہاں مغرب کی ازان کا جب وقت آ گیا تو ازان کے بعد وہاں نماز بھی شروع ہو گئے ان کی آفیس کے سامنے اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر والحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعید یہ جو ملک ہے نا امریکہ جرمنی برطانیہ جو بھی ملک فلسطین کے خلاف جاتا ہے تو ان کی انٹرنل ویکنیس ہے کیونکہ اسرائیل پبلک لیول پر زیادہ پاپولر نہیں ہے ان ملکوں میں خود امریکہ کے اندر بھی پاپولر نہیں ہے اتنا زیادہ ان کے ہمیشہ جو ڈیپ اسٹیٹ ہے اور ان کے جو پالیسی میکرز رہے ہیں وہ ضرور زائنسٹوں کے چنگل میں ہوتے ہیں لیکن پبلک لیول پر ایکسپٹنس آپ کو زیادہ نہیں ملتی ہے اور اس کا جو مظاہرہ ہے آپ کو سڑکوں پر نظر آ رہا ہے پھر لہذا اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کو پھر اپنے ملک کے اندر بھی انگیج ہونا پڑے گا ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے یہ بروٹل فورس استعمال کرنا شروع ہو جائے پروٹسٹرز کو کچھلنے کے لیے جیسے جرمنی والے کر رہے ہیں ان دنوں لیکن اس سے مسئلے ان کے لیے مزید خراب ہوں گے کیونکہ اگر آپ پیس فل پروٹسٹرز کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایک سائکولوجی ہوتی ہے پروٹسٹرز کی موقع کی بھی سائکولوجی ہوتی ہے وہ پھر وائلنٹ ہونے لگتے ہیں اگر آپ ان کو پیس فل پروٹسٹرز کو روکنے وائلنٹ ہونے لگتے ہیں ہمیں دیکھا نا اب یہ یہ جو فرانس کے اندر ہوا فرانس میں وائلنٹ مظاہرے ہوئے تھے وہ کیوں ہوئے تھے کیونکہ پیس فل پروٹسٹرز کو روکنے کی پولیس نے کوشش کی ہوئی تھی تو پھر ہم نے دیکھا کہ ان کے اندر ایک وائلنٹ آگئی اچھا آج ایک اور بڑا واقعہ ہوا ہے اور وہ واقعہ یہ ہوا ہے کہ تین گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے پیوٹن کی اور ہی ان پنک کی تین گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں کیا کیا ڈسکس ہوا ہے یہ چیزیں میڈیا میں آویلبل نہیں ہیں پیوٹن نے خود کہایا can not tell you everything لیکن اس میں ایک چیز بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس ہوئی ہے بہت باریکی کے ساتھ اس مدے کو ڈسکس کیا گیا ہے فلسطین کا مسئلہ رشیہ اور چائنہ نے تین گھنٹے کے لگ بگ بات کی اس پر سب سے زیادہ جو وقت کنزیوم کیا گیا وہ اس پر کیا گیا ہے اب کیا باتیں ہوئی ہیں وہ تو خیر زیادہ ڈیٹیلز نہیں ہیں لیکن one thing is for sure کہ دونوں ایک ہی پیج پہ ہیں اس مسئلے پہ تاس نیوز ایجنسی رشیہ کی سرکاری نیوز ایجنسی ہے انہوں نے ریپورٹ کیا ہے سرکاری نیوز ایجنسی ہے شکل تهیر رشان peace erased پ accidental called to the Russian leader the meeting including the entire bilateral agenda lot of issues there, the economy, finance political interaction and joint work on international platforms اسم آپ کو ر proclaim بے ل למ� slime کانا we talked with China as President for three hours i can't tell you everything peřinén 줄 the range of issues discussed included the entire bilateral agenda lot of issues there یہاں پہ لہذا جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ میں پہلے ہی دن سے کہہ رہا ہوں آپ کو اپیرنٹلی بومبنگ اور یہ سارا کچھ تو نظر آ رہا ہے اسرائیل جو کچھ بھی کر رہا ہے وہاں نہتے سیویلینز کے ساتھ لیکن یہاں سے بھی آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ دوسری فورسز ہیں وہ تیاری پکڑ رہی ہیں وہ بھی تیاری پکڑ رہی ہیں اور اگر یہاں پہ یہ ساری بربریت جاری رہتی ہے تو فلسطین کی سٹرگل اپنے لوجیکل کنکلیوجن تک پہنچ سکتی ہے کیونکہ ایزرائیل جن فورسز پر ریلی کر رہا ہے وہ کمزور پڑ رہی ہیں اندر سے اپنے اندر سے بھی کمزور پڑ رہی ہیں باہر سے بھی کمزور پڑ رہی ہیں گلوبل جو اپینین ہے وہ ان کے خلاف جا رہا ہے اور ان کو اپنے لوگوں کو بھی کنونس کرنے میں بڑی دکت ہو رہی ہے اس وار کے اندر لہذا باہر سے آپ کو یہ بومبنگ اور یہ سارا نیتن یاؤ کی تقریبکاری نظر آ رہی ہے باٹ ای کن سی دا لائٹ اینڈ او دا ٹرنل اگر یہاں پہ ایزرائیل جیتا ہے اس کنفلک کے اندر تو ریشنز اور چینیز کی جو پلانز ہیں ان کو دھچکہ میڈلیسٹ کے اندر لگ سکتا ہے لیکن یہ رائزنگ پاورز ہیں یہ اتنا آسانی کے ساتھ امریکن سیٹلائٹ اسٹیٹس کو یہاں پہ یہ لی جیتنے نہیں دیں گے